موسیقی جو اللہ کی بات مانتے تھے اللہ کے رسول کی بات مانتے تھے علماء کی بات مانتے تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کے دیوانے ہیں ان کے مردین ہیں ان کے متوصلین ہیں ان کے شاگرد ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ بھی اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو ہوئی تو تھوڑی خاموش ہوئی ہے ویسے ہونا بڑا مشکل ایک دفعہ میں غازی آباد بلالیا گیا جلسے میں چھروڑی چھروڑی ان کے مولانا محمد احمد صاحب کے رشداری کا گاؤں ہیں محتمیم صاحب کہنے لگے مفتی صاحب جب تک تقریح نہیں شروع کرنی جب تک میں نہ آ جاؤں میں نے تم کہا جا رہے ہو اگر عورتیں جو ہیں چھپ کر آ کے آتا ہوں میں نے کہا انشاءاللہ تم قیامت تک بھی نہیں آو گے کہنے لگے کہنے دس منٹ کا ٹائم دے تو میں نے کہنے چلو دس منٹ کا ٹائم دے دیا پھر گئے بیچارے ادھر چھپ کریں ادھر بولنا شروع کر دیں ادھر چھپ کریں ادھر بولنا شروع کر دیں جب دس منٹ ہو گئے تو میں نے کہا نیچے آ جاؤ خدا کے واسطے میں نے کہا یہ چھپ نہیں ہونے کی اس کا فارمولا تمہیں پتا نہیں ہے عورتیں کیسے چھپ ہوتے ہوئے ہمیں پتا چھپ ہم حمرزلسے میں بتا دیتے ہیں کہنے لگے جی کب چھپ ہوں عورتیں میں نے کہا عورتیں کبھی چھپ نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اس کے ایک ٹائم ہے اس کا چھپ ہونے کا جب مر جگی مولی محمد احمد پورا توری ماننے کی آنکھیں عورتیں چلو مانو مانو تمہارے تو کپڑے پھٹیں گے ہمیں کیا کہیں گے ہم تو چلے جائیں گے دعوت کھا کے درو شریف پڑھو بہئی بہت اچھے لوگ ہیں درو پاک پڑھو زور سے پڑھو سبی لوگ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد ربنا زلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهدوا لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهدوا سیدنا وسندنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظیم وقال وما خلقت الجن والانس الا لیاعبدون ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يتعمون ان الله والرزاق زلقوة المتین صدق الله العلي العظیم میرے بھائیو اور عزیز دینی ساتھیو اور رشتہ دارو ساری دنیا بیچینی کا شکار ہے اور خاص طور پر عالم اسلام اور مسلمان بڑے کرب اور بیچینی میں مبتلا ہیں کوئی اپنے کاشتکاری سے پریشان کوئی اپنے کاروبار کو لے کے بڑی چنتہ میں ہیں کوئی بشارہ بچوں کو شادی بچیوں کی شادی کچھ اپنے گھر بنانے کے سلسلے میں ہر آدمی جو ہے اپنی ضروریات میں مشغول اور ان کی طرف لگ کر کے بے حد پریشان ہے دیکھو میں تقریر نہیں کروں گا آپ سے چند باتیں کروں گا چونکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے اس لئے معذرت کر دی تین ساڑھے تین گھنٹے کنٹینیوز تقریر کی وہاں میں نے بات نہیں کی بلکہ تقریر کی تو آدمی ویسے ہی تھک جاتا ہے گلا بھی کہاں تک جواب کہاں تک سوال جواب کرے گا مگر آپ سے بے بات کروں گا اور بات کرنا وہ تقریر سے زیادہ سون من ثابت ہوگا انشاءاللہ میری آواز آری کہ نہیں آری بھائی مگر مجھ سے وعدہ کرو کہ جی انشاءاللہ جو سنیں گے اس کو دل میں جگہ دیں گے اور عمل کریں گے کریں گے بھائی عمل حاضر دماغی سے بیٹھیں گے چونکہ میری تقریر کی نویت بلکل دوسرے مولویوں سے مختلف ہوتی ہے ہر آدمی کو اللہ نے الگ الگ مزاج دیا ہے ہمیں بلکل الگ مزاج دیا ہے تو ہم کئی تقریر کر جاتے ہیں اکثر تو تقبات ہی کرتے ہیں تو دماغ حاضر کر کے بیٹھیں گے اللہ کو حاضر و ناظر کر کے بیٹھیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ اور جو بات کہی جائے گی اس کو سو فیصدی سنیں گے اور عمل کریں گے کریں گے بھائی اور ہر بات کو حاضر باشی کے ساتھ یعنی کہ بھائی میں کچھ کہہ رہا ہے آپ کچھ سن رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون عمل نہیں کرے گا یہ تو ویسے الٹے یہ سننے جل سا بتاؤ الٹا سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں خدا نہ خواستہ میں تچ کر کے دیکھ رہا ہوں کہ دماغ ادھری ہے یا کئی اور بیٹھا ہے پہلے تو یہ تیہ کرو جلسہ چلاو گے کتنی دیر پھر بات شروع کرو جلسے کو کتنی دیر چلاو گے مولانا محمد احمد صاحب کتنا اچھا دوست تھے ہمارے بزرگ آدمی اللہ والا آدمی ہیں انہوں نے کہہ دیا جب تک بھی آپ چلائیں مگر ہی سنی ہوتا آپ تیہ کریں گے کہ جلسہ کب تک چلانا ہے آپ بتاؤ کتنا چلانا بھئی جی پوری رات اس آدمی کی مولی صاحب یا تو شادی نہیں ہوئی یا گھر سے بھی رہنے دونوں باتوں میں سے کوئی ایک ضرور ہے یا تو یہ پریشان ہے بھی شہرہ گھر سے یا اس کی شادی نہیں ہوئی اسے پتہ ہی نہیں بیوی کیا چیز ہوتا ارے اللہ کے بندے بتا رہا ہوں بھائی کہ ساڑھے تین گھنٹے پھر آگے گھر بھی ہے سفر بھی ہے ایسا کام نہ کرو کہ جو میرے لیے بھی مشکل ہو آپ کے لیے بھی مشکل ہو کوئی صحیح آدمی موتدل آدمی متوسط آدمی تیگر ہے کتنی دیر سننا ہے ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ زیادہ زیادہ ایک گھنٹے کی ہے بھائی ایک گھنٹہ بات ہوگی انشاءاللہ ایک گھنٹہ بات ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے اپنے خطبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے دلیل میں دوسری آیت پیش کیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے فرمایا تمہارا رزق تمہارے آسمانوں میں لکھا ہوا ہے جس کا وعدہ ہے اب آپ اچھا بھئی ایک بچی جو ہے بولتی نہیں ہے یہ گونگی ہے یہ کسی صاحب کی ہو تو یہاں اسٹیج کے برابر سے یا وہاں دفتر کے سامنے سے لے جائیں اس نے نیلہ سا پولیس والوں کے اس کا پینٹ پین رکھی ہے خاکی کلر کی اور نیلی وہ پین رکھی ہے جس کی یہ بچیوں لے جائے سنو میری بات وہ تو ہو گیا کام اعلان ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رزق کو میں نے اپنے ذمہ لیا ہے کس نے لیا ہے بھئی مہدی جی نے کس نے لیا ہے بھئی میرا ساتھ دے کے بات کرنے کا مطلب یہ کہ آپ ہنکارہ بھرو تقریر کا مطلب ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ سنو دونوں مطلب کو سمجھو میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کروں گا تقریر نہیں لہٰذا میری بات کا آپ کو سمجھنا ہے سمجھانا ہے کس نے لیا ہے ذمہ اللہ نے اللہ نے ذمہ لیا ہے ہم دنیا میں مسافر کی طرح ہیں آپ کو بس سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ مانے یا نہ مانے رب العزت کی قسم یہ بات حق اور سچ ہے ہم ہر ایک آدمی کو اللہ کا یہ حکوم پہنچا ہے کل نفس زائقت الموت اذا جاء آجلوها لا يستاخرون ساعتا ولا يستخدمون ایک سیکن ادھر نہ ادھر ہر انسان کو موت کا زائقہ چکھنا ہے اور باقرآن کی آیت میں ہے اینما اینما تکون اینما يدرکم الموت فی بروج مشیدہ اللہ نے فرمایا چاہے جہاں چھپ جاؤ موت تمہیں وہی آ کے اچھک لے گی آج میں خود ڈانگلہ میں گیا تو جاتے ہی ایک بیچارے ہمارے بڑے نام لیتے ہی پیسے لے کے بھاگتے تھے بڑے مالدار خاندان تو آج پتا چلا کہ این البھائی کا کل پرسو اچانک انتقال ہو گیا ذمہ دار ساتھی پیتالیس شالیس سال کی عمر مالدار آدمی اپنی بہاں سے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا اور باتیں کرتے کرتے نہ کوئی درد نہ کوئی تکلیف نہ کوئی طبیعت خراب اچانک کروٹی لیٹ گیا جیسے انسان سونے کے لئے لیٹتا ہے ماں نے ہلایا کہ بیٹا کیا ہوا دیکھا روپرواز کر گئی میرے بھائیوں نوجوانوں اور ذمہ داروں اور پردہ نشین میری بہنیں خواتین یہ حقیقت کو تسلیم کرو جب اس حقیقت کو تسلیم کرو گے آپ کو دنیا میں یہ شینائیاں یہ رہنائیاں اور یہ دنیا بھر کے رنگ آپ کو ارتداد کی طرف نہیں لے جائیں گے آپ کو گمراہی اور ضلالت کی طرف نہیں لے جائیں گے آپ کو جنت اور اللہ سے بہت نہیں کرائیں گے کیوں آپ نے ایک عقیدے کو اپنے سینے میں جنم دیا ہے آپ نے ایک بات تسلیم کی ہے میں ابھی کھڑا میں یہی تقریر کر کے آیا ہوں اور تین گھنٹے لوگوں کو تقریباً ڈھائی گھنٹے سمجھایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک اصول پکڑنا ہے مردوں کو بھی پکڑنا ہے عورتوں کو بھی پکڑنا ہے بچوں کو بھی یہی سکھانا ہے جوانوں نے بھی یہی کام کرنا ہے کیا کام کرنا ہے بھئی ماہی کو ٹھیک کرو بھئی آپ یہ کرنا ہے ہم نے اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو سب کو ایک بات سکھانی ہے بات یہ سکھانی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے جب آپ کی نیت یہ ہو جائے گی کہ ہر کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی نیت کریں گے رب کعبہ کی قسم آپ کا کھانا عبادت بن جائے گا آپ کا سونا عبادت بن جائے گا آپ کا نہانا عبادت بن جائے گا آپ کا بیوی بچوں کی پروریش کرنا عبادت بن جائے گا حتیٰ کہ ٹویلیٹ اور بیت الخلا جانا بھی آپ کا عبادت بن جائے گا یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب آپ کا ہر عمل سے یہ منشاہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان ہر کام اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے یہی کونسپٹ میں سمجھا کے آیا ہوں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا آپ کے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی اور یہ دکھایا امت کی تاریخ کے ورقوں کو یہ لکھوایا اور بتایا تاکہ آنے والی نسل ان ورقوں پڑھے اور تاریخ کو دیکھے اس کے سمجھ میں آ جائے کہ آنے والا کل کا بچہ اور اس کا مستقبل اور اس کا فیوچر یہ بات اپنے سینے میں بٹھائے کہ میرا ہر عمل اس لیے تاکہ اللہ کیا ہے بھئی تاکہ اللہ راضی ہو جائے مائک کو ٹھیک کرو بھئی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کیا کیا تکلیفیں نہیں آئی آپ اگر مفاد پرستی پر آ جاتے آپ اگر اپنے بات پر آ جاتے تو آپ سید الانبیاء نہ بن پاتے آپ محبوب رب العالمین نہ کہلاتے آپ رحمت للعالمین کا لخب نہ پاتے آپ نے صعوبت برداشت کری آپ نے لوگوں کی گالیاں کھائی آپ نے اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ننے نواسوں کو قربانیوں کی لوگوں کو خود ان کی شہادت کی بشارتیں سنائی کیوں؟ یہ سارا اس لیے تھا تاکہ امت کو سبق ملے امت سمجھے کہ بعد ساری امت کا ایک یقیدہ بریلویوں کا ایک یقیدہ ہونا چاہیے غیر مقلدوں کا اہل حدیث کا یہی یقیدہ ہونا چاہیے دیوبندیوں کا یہی یقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر عمل کے پیچھے ہماری نیت ہو کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے جب یہ یقیدہ آپ اپنے دل میں بٹھاؤ گے تو یقین رکھنا پھر آپ کے لیے اللہ کی قسم زندگی میں ہر تکلیف آپ کے لیے آسان ہو جائے گی آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوں چونکہ آپ کی تو تکلیف بھی اللہ کے لیے آپ کا جینا آپ کا مرنا ہر چیز اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تھی آپ نے بدلے کی بھاؤنہ اس سکھا ہی نہیں آپ نے معافی کو پسند کیا اور معاف کرنے والوں کو درست دیا کہ میں معاف کرتا ہوں اللہ معافی کو پسند کرتا ہے لہٰذا معاف کرنے کی عادت بناو یہ ایمان کا حصہ ہے آج عورتیں دورانی جیتھانی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں اور جیتھانی دورانی کے لیے معاف کرنے کو تیار نہیں ساس بہو کے جھگڑے چل رہے ہیں کیوں کہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے عفو در و گزر کا معاملہ اور گنجائش نہیں ہے جبکہ یہ ایمان کے خلاف ہے یہ ایمان کے خلاف ہے گھر گھر میں جھوٹ ہے ہر انسان جھوٹ کی طرف لگا ہوا ہے اگر اس کو یہ ہو کہ میرے عمل سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا تو وہ دن میں جھوٹنی بول پائے گا اگر وہ یہ لگے کہ میں نے موبائل خریدا ہے اس موبائل کے اعمال افعال سے میں جو کام کر رہا ہوں میں جس طرح استعمال اور یوز کر رہا ہوں اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا اگر اس بات کا دھیان کر لے گا تو میرا نوجوان آج کا بچہ میری نوجوان آج کی بہن میری وہ خواتین جو گھروں میں کم کام کرتی ہیں یا وہ پوڑے جن کے پاس فاضل ٹائم ہے تو رب العالمین کی قسم وہ موبائل میں ویڈیو نہیں دیکھیں گے وہ شیخ چلی کو اپنا آئیڈیال نہیں بنائیں گے وہ فیس بک چیک کر کے اس میں ویڈیوز نہیں دیکھیں گے آج آنکھیں خراب ہو گئی آج قلوب کا سکون چھن گیا آج کان اللہ کی قسم نہ پاک ہو گئے کیوں میرا نوجوان فیس بک پر لگیا واتس ایپ پر لگیا آج بچوں کو چھپ کرانے کا بھی اگر کوئی خاتون راستہ ڈھونڈتی ہے تو اس کو موبائل کی ویڈیو چلا کے دیتی ہے او میری بہن او میری امہ او میری بہن او میری بچی تو کیا کر رہی ہے تو جو تو سبق وہ سکھانا چاہیئے تھا کہ مسیلمہ ابن قذاب ہیں اللہ کے نبی میں اللہ کے نبی کے زمانے میں اس نے دعوی دعوی نبوت کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہو گیا آپ سید الانبیاء آپ خاتب نبیین والمرسلین آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا لیکن اس کے مقابلے میں مہنوں نے ایسے بچوں کو دودھ پھلایا جس کی مثال دنیا لکھتی ہے اور قیامت تک ان کی مثال قائب نہیں کی جا سکتی ایک مسلم بن عبداللہ کر کے ایک صحابی ہے وہ اس کی طرف گئے اور اس کو لالکارہ اس کے لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور پکڑ لیا اور پکڑ کر کے مسلم بن قذاب کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کا فلا ورش ہے ان کا ماننے والا ہے انہوں نے کہا اسے بلایا اور بلا کے کہا اکلتا اکلتا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس نے کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ محمد آخری نبی اس نے کا نام انا اقول محمد الرسول اللہ کہا کہ بول تو میں بھی نبی ہوں کہہ کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اس نے کہا مجھے سنائے نہیں پڑتا تو کیا کہہ رہا ہے میرے کان جو ہیں پتہ نہیں چلنا کیا بکواس کر رہا ہے تین مرتبہ اس نے بار بار فورس کیا تنبیح کی اور کہا کیا کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے کہ جی ہاں محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے کہ بول میں بھی اللہ کا نبی ہوں کہنے لگا نہیں مجھے سنائے نہیں پڑھ رہا اس کا ایک ہاتھ کٹ دیا ٹکڑے کر کر کے کٹا جب اس کا ہاتھ پورا کٹ دیا گیا پھر کہا کیا تو کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں کہنے لگا ہاں میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں کہ بول میں بھی اللہ کا نبی ہوں اس نے کہا نہیں مجھے پتا ہی نہیں تو کیا کہہ رہا بکواس کر رہا سنائی نہیں پڑتا اس نے اس کا ایک پیر کٹ دیا ہمارے یہاں کا تربیت یافتہ بچہ ہوتا اور آج کا یہ فیس بک اور ویٹ سیپ کا دیوہ نہ ہوتا چار تھپڑ لگتے ایمان کی تمام گھٹیاں بھول جاتا ہم روز دیکھ رہے ہیں جہاں ذرا سے چار لڑکوں نے تشدد کا دور ہے مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں نہ اللہ کی طرف راقب ہے نہ رجوع اللہ ہے نہ تیاری ہے نہ بچوں میں صدار ہے اپنی وہی چالد ہے جو پہلے تھی چل رہی ہے کوئی معاشرے میں تبدیلی اور کسی بھی طرح کی ترمیم برداس معاشرہ کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں کوئی لڑکا آگے کہہ دے چار لڑکے گہر لے دو منٹ بھی نہیں لگتے فوراں کہہ دیتا ہے جہشیری نام جہشیری نام یہ صاحبی ہے اس کی تربیت اٹھے کو ایک ہاتھ کٹ گیا ایک پیر کٹ گیا پھر کہا اب کیا خیال ہے محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے کہ ہاں محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے کہا بول میں بھی نبی ہوں اس نے کہا پتہ ہی نہیں چلتا تو بکواس کر رہا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا اس کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ دیا اسی طرح پیر بھی کٹ دیا سوچو اب اس کے پاس بچا کیا ہے کچھ بھی تو نہیں بچا کچھ بھی نہیں بچا اسے پھر پوچھا اب تیرا کیا خیال ہے کیا محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے کہ جی ہاں محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں کہا بول میں بھی اللہ کا نبی ہوں کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلنا بہت دیر سے میرے ہاتھ پیر بھی کٹ گئے کہ تُو کیا بکواس کر رہا ہے محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے اس کے بعد مجھے سنائیں نہیں پڑتا تُو کیا کہہ رہا ہے اس نے اس کی نیچے سے بوٹیاں بنانی شروع کر دی تیز داردار ہتھیار سے کاٹتے کاٹتے اس کے سینے تک جب چلا گیا تو اس کی آنکھ بند ہوئی مسکراتا ہوا جہاں بحق ہو گیا مسیلوہ ابن کذاب نے اس کے ٹکڑے کروا دیئے اور ایک بوری میں بھر کر اس کی ماں کی طرف بھیجا اور ماں کو کہلوایا کہ یہ تیرے بیٹا ہے یہ تیرہ بیٹا ہے ماں نے پوچھا کیا ہوا اس کو ہاں آج کی ماں کہاں سے لاؤ گئے یہ ماں جو ہر عمل کو اپنے اللہ کی یا بچے شادی کرنی ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے بچے تولد اور بچے اولاد مانگنی ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے بچوں کو دودھ پلانا ہے اللہ راضی ہو جائے گھر بنانا ہے اللہ راضی ہو جائے اور زمین خریدنی ہے اس کے علاوہ تھا ہی کوئی دوسرا جملہ نہیں ماں کے پاس یہ ٹکڑے ٹکڑے جس کو گاؤں میں کہتے ہیں بوٹیاں بوٹیاں گلور بنا دیئے اور کہا کہ یہ تیرے بیٹے کی تیرے بیٹے کی حالت بنائیے مسیلم ابن قذاب نے ماں نے پوچھا کیا ہوا تھا کیوں ہوا کہ ایسے ایسے کہلوارا تھا کہ بول میں بھی اللہ کا نبی ہوں یہ انہوں نے منع کر دیا وہ آخر تک پوچھتا رہا اور یہ منع کرتا رہا حتیٰ کہ اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیئے ماں روئی نہیں بلبلائی نہیں یوں پلہ پھیل آیا اور پلہ پھیلا کے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا واہ میرے رب تو نے میری اولاد کو قبول فرمایا میں نے تو اسی لیے دودھ پلایا تھا میں نے تو یہی ٹائم کے لیے دودھ پلایا تھا میں خوش ہوں ہاں ہاں جان مانگی جاتی تھی جان دے دی جاتی تھی مال مانگا جاتا تھا بے ترے خرط کیا جاتا تھا اور لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا یہ جل سے ہوں گے پچاس ہزار برس کا دن قائم کیا جائے گا موت کے بعد ایک اور زندگی ہے پھر ایک اور زندگی ہے موت کے بعد برزخ ہے موت کے بعد وحشر ہے پھر ایک اور زندگی ہے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے اور لوگوں اس کی تیاری کیا ہے حضور کے پاس لوگ آتے اور پوچھا کرتے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی حضور فرماتے کیا تیرے پاس تیاری ہے آج لوگ پوچھتے بھی نہیں کہ قیامت کب آئے گی ہر آدمی کو مکانہ چاہیے ہر آدمی کو بلڈنگ چاہیے ہر آدمی اس بے وفا دنیا کے پیچھے لگ گیا جو ہمارے باپ داداؤں کو چھوڑ کر چلی گئی جنہوں نے آج تک کسی کے ساتھ قارون کے ساتھ وفا نہ کی شداد کے ساتھ وفا نہ کی نمرود کے ساتھ وفا نہ کی فیرون کے ساتھ وفا نہ کی دشمنوں کے ساتھ وفا نہ کی اپنوں کے ساتھ وفا نہ کی آپ کیا پیش کرو گے اللہ کے یا یہ صحابیہ اپنے بیٹے کے گلور پیش کر دے گی اللہ کے ابو بکر صدیق دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر میں چھاڑو لگا کے لے کے آئے عمر بن الخطاب تین لاکھ مربے میل کے بادشاہ رہے لیکن گھر میں کھانے کے لیے ایک کلو آتا بھی موجود نہیں تھا اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے اور ہر صحابی کے پاس عمالِ صالحہ کا زخیرہ ہے اور کلچینے اور اطراف اکناف کے لوگوں تم کیا پیش کرو گے انہوں نے تیاری کر کے رکھی تھی تیرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے تیری نماز ادھوری ہیں تیرے روزے ادھورے ہیں زکاة تو نہیں مانتا جہاد تو نہیں مانتا پھر تیرے پاس عمالِ صالحہ کیا ہیں اس لیے اتنا تجھے قیامت سے تعلق ہے اور نگی تجھے دنیا کی فنائیت سے وابستگی تو تو اس میں مست لگا ہوا ہے ایسے جنت ملنے والی نہیں ہے ایسے ملنے والی نہیں ہے یا تو میرے جیسے مولویوں نے یا پھر جماعت میں جا جا کر کے لوگوں کے حالات خراب ہو گئے ایک چلہ لگایا اور سر پر پکڑی باندھ لی ایک ہی چلے میں اور اتنی لمبی مسواک لگا لی یہاں اور بس گھر گاؤں میں گھوسے گا چال دیکھو اس کی چونکہ ہونچا پائی جاما کھڑکتا ہوا چکو کی طرح دھار ہے اس کی کسی کو ٹچ ہو جائے خدا سبحان اللہ اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے مولویوں کو بھی گھور کر دیکھتا ہے چونکہ اس کا دن نہیں لگے ہوئے جماعت میں نہیں جاتا اور یوں چلے گا یوں کر کے یوں کون جا رہا کہ جی امیر صاحب ہے ہمیں چلے سے آئے ہیں جب تک کسی کا جب تک کسی کا یقیدہ مستحقم نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی عمل اللہ کی رضا کے بغیر تو جنت میں نہیں جا سکتا اللہ کی رضا کے ساتھ ہونا شرط ہے اس عقیدے کو بچوں کو گھٹی میں پلانے کی ضرورت ہے بڑھوں کو اس کی پرکٹس کرنے کی ضرورت ہے اور تو میں اس کو ڈالنے کی ضرورت ہے ہر کابیس لیے کرنا موت اللہ کا حکم تھا زندگی اللہ کی رضا تھی تو بات بن جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور جہاں تک خیر القرون کا زمانہ انہوں نے تاریخ رخم کی ہے ایک زمانہ ہے کیا پیش کروگے کبھی سوچا ہے نہ باپ نے سوچا نہ دادا نے سوچا نہ جوان نے سوچا نہ بہن نے بہنوں نے علیہ عزباللہ شہر تو چھوڑ دی گئے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی بے خوفی اور بے رہ رمی کا شکار صرف شہر کی لڑکیا ہے لیکن میں خود کی شان کا بیٹا ہوں گاؤں کا رہنے والا ہوں میری آنکھیں گواہ ہیں میرے کان گواہ ہیں میرے سامنے ایسے زہاد سے ریپورٹ اور ثبوت موجود ہیں کہ شہروں سے زیادہ ہماری گاؤں کی عورتوں کا حال خراب ہے گاؤں کی عورتوں کے پاس موبائل آیا وہ اس میں دوستیوں میں لگ گئی خدا کی تسم آپ نے اللہ کے نبی کی بات نہیں سنی حضور نے فرمایا ہے ایک گاؤں میں زنا ہوگا ایک گاؤں میں زنا ہوگا چالیس چالیس گھروں تک اللہ کا عذاب اتر سکتا ہے چالیس گھروں تک تباہ ہی آسکتی ہے رزق روکا جا سکتا ہے دعائیں قبول ہونا بند کی جا سکتی ہیں کیوں؟ اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے آج گاؤں نہیں محلے محلے کے حال خراب ہیں آپ مانے یا نہ مانے رب کی قسم قوانی بچیاں بے رہ روی کا شکار ہیں شادی شدہ عورتیں بے رہ روی کا شکار ہیں اپنے گھروں میں بے پردگی کا انہوں نے رواج ڈال دیا محلے کے لڑکے آتے جاتے ہیں نہ کوئی بڑا روکتا ہے نہ کوئی چھوٹا روکتا ہے اور رسول کی بیٹی کو دیکھو رسول کی بیٹی نے زندگی گزاری پردے کے حکام آئے تمام زندگی فاطمہ کی کلائی کو کسی نے نہیں دیکھا حتیٰ کہ مرتے ٹائم وسیعت کر گئی کہ میرا نماز جنازہ میں کسی کو شریک نہ کرنا میرے نماز جنازہ میں کسی کو شریک نہ کرنا تاکہ کسی کو یہ پتا نہ چلے اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کا کلر کیا تھا کہاں سے لاؤ گے ہاں آج جہیز کی لانت بے پردکی کی لانت ہماری دعاوں کی قبولیت کے لئے رکاوٹ بنی ہوئی ہے نوجوان بچے اس قدر خراب ہو چکے ہیں رب کی قسم ہر آدمی کے پاس آٹھ سال سے لے کے اور بوڑے تک اتنے بڑے بڑے موبائل ہیں اور وہ اس میں کچھ نہیں کرتا علاوہ اس میں گناہ کرنے کے اور میں کہتا ہوں لوگو یہ دجال ہے دجال اس سے توبہ مانگو سب سے پہلے دجال کا جب عمل شروع ہوگا یہ دجال کا مقدمہ ہے یہ موبائل بھی دجال کا مقدمہ ہے جب دجال کا عمل شروع ہوگا سب سے پہلے وہ لوگ تباہ کیے جائیں گے سب سے پہلے وہ لوگ ٹچ کیے جائیں گے سب سے پہلے یہ لوگ مارے جائیں گے جو موبائل سے چوبیس گھنٹے کنکٹ رہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل آپ کی سائیکلوجی کو چیک کرتا ہے آپ نے ایک مرتبہ کچھ اس میں ڈالا آپ نے ڈبلو 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 شاروک خان ڈال دیا اب وہ جتنے ایکٹرز ہیں یہ شاروک خان کے جتنے نام ہیں جتنے اس طرح کے ننگا ناش کرنے والے ہیں آپ کی سائیکلوجی کو پڑ گیا وہ کہ اس آدمی کا مائنڈ یہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں موبائل آپ کے ہاتھ میں موبائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے موبائل تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے سوپر کمپیوٹر سے کنیکٹنگ ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کی سائیکلوجی کیا ہے آپ کی منٹلیٹی کیا ہے رب کی قسم آپ کو پتہ نہیں ہے مگر ان کو پتہ ہے جو موبائل کو وہاں سے جو ہے وہاں سے ریڈ کر رہے ہیں وہاں سے جو چلا رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے بعض لڑکے ساری ساری رات خواتین سے باتوں پر گزار دیتے ہو تجھے پتہ نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے تیری ماں قیامت کے دن شرمندہ ہوگی تیرا باپ قیامت کے دن شرمندہ ہوگا اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو تیری تباہی تہے مگر اس پر کوئی نوجوان کان درنے کے لئے تیار نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے ہی کوئی نہیں اللہ کا خوف پیدا کرنے سے آئے گا اگر اللہ کا خوف کہ صحابہ نے جو کام کیا وہ ہم نے کرنا ہے کرے گے انشاءاللہ یعنی ہر کام اللہ کی اس لئے کریں گے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کے اس سوتے کے لئے اس کونسیپٹ کو سمجھنے اور عمل میں لانے کے لئے اگر ہمیں بھاری سے بھاری قربانی دینی پڑے تو بھی اس سے پیچھے نہیں اٹھیں گے مسلمان آج بہت ہے اگر یہ اس کونسیپٹ پہ آ جائے اس قربانی پہ آ جائے تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس کو بجرنگل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں آرے سے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہندووں کو دشمن سمجھنے کی ضرورت نہیں یہ غلط فہمی ہے یاد رکھنا ہمارے ملک کا ہندو ہمارا دشمن ہے ہی نہیں تم اسے سمجھا ہی نہیں بات کو یہ جو جو کہ جگہ ہے پھر ہمارے بچوں کو مارا جاتا ہے پکڑا جاتا ہے آپ غور سے سنو دیکھو میں ہر جگہ برمالہ کہتا ہوں بے خوف کہتا ہوں سترہ مقدمے ایک اور اٹھاروہ ہو جائے گا مجھے ڈرنے لگتا سترہ پہلے سے بھی ہے لیکن جب تک زندہ ہو جب تک انشاءاللہ آزاد ہو اپنی قوم کے نوجوان بچوں کو اپنی قوم کے ذمہ داروں کو یہ سمجھاتا رہوں گا بتاتا رہوں گا کہ تیرے لئے جہاد بھی عبادت ہے تیرے لئے نماز بھی عبادت ہے تیرے لئے روزے بھی عبادت ہے تُو اسلام کا مجسم اور پیکر ہے اگر تُو یہ سارے کام کرے گا تو قرآن کی اس آیت پر عمل ہوگا آمن ادخلو فی السلم کاف فا پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ ایسا نہیں چلے گا کہ تُو نماز کو تو عبادت سمجھتا ہے جہاد سے دور بھاگتا ہے تُو روزوں کو تو عبادت سمجھتا ہے مگر زکاة ادا نہیں کرتا کل قیامت کے دن تیرے گیرے بان پکڑ لیا جائے گا علف لام میں آزمائشیں آئیں گی قرآن کہہ رہا ہے چلتا رہے گا یہ ہماری آزمائشیں ہیں قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو ثابت قدم رہے گا جو ثابت قدم رہے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا صحابہ اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے لیکن ثابت قدم رہے اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا ثابت قدم رہے بیمی بچوں نے لات مار دی ثابت قدم رہے گھر کو نے فسلیڈی چھین لی ثابت قدم رہے ابھی میں نے واقعہ سنایا گھنڈے کے اندر ایک صحابی ہے ہاں نوجوان بچوں اور ذمہ داروں ماں باپ کے سپوت اولادوں ایک نوجوان ہے مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی کے دیار میں بڑے بڑے بال رکھتا ہے تم تو کچھ بھی فیشنبل نہیں ہو جو صحیب ابن آمیر فیشنبل تھا اتنے بڑے بڑے بال تھے بالوں میں ایسا امدہ تیل تھا کہ جس گلی سے گزر جایا کرتا مکہ کی گلیاں مہک جایا کرتی ایسا اتر لگاتا کہ مکہ میں رئیسوں کے علاوہ کسی کے پاس نہ ملتا ایسے چلٹے کپڑے لوگوں کے بدن پر چادرے ہوتی عورتوں کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے لیکن یہ اس صحابی اس بچے کے پاس بڑے اندہ سفید کپڑے ہوا کرتے اللہ کے نبی پر ایمان لیایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ گھرگوں کو پتا چل گیا گھرگوں نے روکا اور کہا کہ تو محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے گا اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایک مرتبہ میرے سینے میں ایمان آ جائے اس کے تقاضے پورا نہ کرو یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا فیسیلٹیز اور مراعات بنگ کر دی کپڑے چھین لیے جب اس سے بھی نہ مانے قید کر دیے گئے جب اس سے بھی نہ مانے پٹائی شروع کری ایک دن موقع پایا اور وہاں سے نکل گئے اپنا ملک چھوڑ دیا حبشہ چلا گئے بہت دور ہے سوچا یہاں آ کر کے زندگی گزاروں گا وہاں رہے ایک وقت آیا ایک موقع آیا جنگ احد کا موقع آیا اسلام کی بہت دلدوس جنگ ہوئی ہے جس میں مسلمان شکست کھا گئے اور ہار گئے ایسی جنگ ہوئی ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس جنگ میں شہید ہو گئے بہت سارے لوگ جنگ احد میں لڑنے کے لئے تشریف لائے تو ایک کافلہ حبشے سے بھی آیا اور جب وہ کافلہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات کرنے کے لئے آیا کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ نوجوان جو بڑا حسین بڑا خوبصورت چوڑی چوڑی کلائیاں چوڑی پیشانی دودھ کی طرح رنگ کپڑوں میں عالی کپڑوں میں ملبوس رہتا تھا آج اس کے بدل پر دو چادرے ہیں ایک کا تحمد بنایا ہوا ہے اور ایک کو تولیے کی طرح ڈالا ہوا ہے ان چادروں کو دو دو تین تین سال سے زیبتن کیا ہوا ہے ہاں ہاں اور نوجوان بچو اور برانڈر برانڈر کی رٹ لگنے والوں اور اللہ کو کیسے راضی کروگے اللہ اس برانڈر سے کبھی راضی نہیں ہوتا اللہ تو عمالِ صالحہ سے راضی ہوتا ہے اللہ تو قربانی سے راضی ہوتا ہے آپ کے پاس پانچ پانچ ہزار روپے کے جوتے ہیں دو دو ہزار روپے کی پینٹ اور شرٹے ہیں یہ وہ صحابی ہے جو رئیسِ مکہ کا بیٹا ہے مالدار کی اولاد ہے آج حبشے سے آیا اس کے بدل پر ایک شادر ہے اُس شادر میں چالیس محمد لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کب سے دھولی کہ نہیں دھولی بال لمبے لمبے ضرور ہیں مگر بالوں میں دھول بیٹھی ہوئی ہے گھنگریالے بال ہیں ان میں دھول جمی ہوئی ہے چہرہ اترا ہوا ہے رن پھکالہ پڑا ہوا ہے اللہ کے نبی کے سامنے آیا جب سارے لوگ ملنے لگے آپ بھی جاتے ہوں گے مرکز میں اور مرکز میں جا کے حضرت مولانا سعاد یا مولانا زبیر یا مولانا یوسف سب لوگ کارگزاری سنتے ہیں اور کافلوں سے ملقاتیں کرتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو کہاں جاؤگے پھر کہتے ہیں تم کدھر گئے تھے کیا لے کے آئے سب کارگزاریاں ہوتی ہیں رسول اللہ کے زمانے بھی ہوتی تھی کافلہ آیا حضور نے کہا ملقات چاہتا ہے کافلہ اب سے کہا بلایا جائے اس میں یہ صحابی موجود تھے جب یہ سامنے پہنچے تو رسول اللہ کے ہاتھ پکڑ لئے رسول اللہ کے ہاتھ پکڑ لئے پکڑے رکھے حضور نے ادھر کرنا چاہا لیکن حضور کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی اور ڈال کر کے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں پہچانا ہے مجھے پہچانا ہے نہیں ہے حضور نے اپنا ذہن دوڑایا حضور تو نبی تھے کا کوشش تو کر رہا ہوں پہچاننے کی کون ہیں آپ بس آنکھوں میں آنکھ سبھر لائے نوجوان بچہ ہے اوہ کلچینے کے البچوں وہ کوئی مولوی نہیں تھا عام آدمی تھا اس کے بارے میں کہیں نہیں آتا کہ وہ حافظ قرآن عالم دین محدث آزم تھا حدیث کہتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا دیوانہ تھا عاشق رسول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا آنکھوں میں آنس ابر لائے رونے لگا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کا بیٹا کہ کون اپنا نام لیا اپنا نام لیا اکایا رسول اللہ آپ کا وہ غلام ہو حضور کی آنکھیں اچانک ذہن پیچھے گیا فوراں گلے سے لگایا اور حضور کی آنکھیں نم ہو گئی اور فرمایا اوہو اسحیم بن عامر یہ کیا کیا تُو نے کیا حال ہو گیا تیرا کدھر ہے وہ تیرے خوبصورت مال کہاں گئے وہ تیرے اندہ کپڑے کہاں چلا گیا میں تو لوگوں سے پوچھتا رہا میرا میرا سحیب کدھر گیا میرا بیٹا کدھر گیا تو کہاں تھا بیٹے کیسے آیا ہے روح کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایمان کے لیے میرے اوپر آزمائی شاہی گھر والوں نے خود میری ماں نے مجھے لات مار کے باہر کر دیا جبکہ ماں تو بڑا کلیجہ رکھتی ہے بڑی ممتہ رکھتی ہے بڑا دل رکھتی ہے تھکے دے کے باہر نکلوا دیا میرے گھر والوں نے میری اتنی پٹائی کری کہ میری زبان باہر نکل گئی میں جان بچا کے یا رسول اللہ ہم سے چلا گیا وہاں زندگی گزار رہا ہوں آج مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرا نبی مسلمانوں سے اپنی جانیں مانگ رہا ہے اسلام کو جوانوں کی ضرورت ہے قرآن اور علم قرآن کو مسلمانوں کی ضرورت ہے کوئی جان دے کوئی مال دے کوئی وقت دے کوئی مشورہ دے یا رسول اللہ یہ تمہارا غلاب اس کے پاس مال تو نہیں ہے تاکہ مال ادا کیا جا سکے فیملی نہیں ہے تاکہ اور بھی لوگوں کو دیا جا سکے اکیلی جان ہے آپ کا غلاب آپ کا وعدہ پورا کرنے آیا ہے یا رسول اللہ روکے کہنے لگا ایک درخواست کرتا ہوں میرے لئے دعا فرماتی جئے کہ اللہ مجھے قبول فرمالے کیا مطلب قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے مالدار من جاؤں مجھے بنگلہ مل جائے مدینے میں گھر مل جائے قبول کا مطلب یہ تھا صحابی کا یا رسول اللہ آیا ہو آپ کی محبت میں مجھے شہادت نصیب ہو جائے اس کے دعا کر دی دیئے ہاں ہاں اور شادیوں میں گاڑیوں کی آرزو رکھنے والے اور لڑکی والوں کو لوٹنے والے تو اپنے ماں باپ کو بھی چہنم میں لے کے جائے گا تو نے حلال حرام چھوڑ دیا کیوں تاکہ تو یہ تیرے تمیز ختم ہو گئی کہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا وہاں زندگی کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ اللہ راضی ہو جائے سوہے بن عامر المکی اللہ کے رسول سے دعا کروا کے چلے گئے جنگ اہد ہوئی جنگ اہد میں جو حاجی گئے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے جبل رمات ایک طرف ہے اور جبل اہد ایک طرف ہے اس کے بیچ کے میدان جو خالی پڑا ہے جس میں مسجد ہے اور مسجد کے باجو میں قبروستان ہے جنگ ہو جاتی ہے اور مسلمان وہاں اللہ کے نبی کی ایک چھوٹی سی نصیت سے ہت جاتے ہیں اس کے نتیجے میں مسلمان جیتی ہوئی جنگ کو ہار جاتے ہیں اللہ اکبر ایک غلطی کرنے پر سارے مسلمان ہار کا مو دیکھتے ہیں اور اس جنگ میں اتنا بڑا خسارہ مسلمانوں نے اٹھایا کہ زندگی میں کبھی اتنا خسارہ نہیں اٹھایا ہوگا سب سے بڑا خسارہ میرے نبی محمد الرسول اللہ کے چچا سید عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہو گئے جنگ بند ہو گئی جنگ بند ہونے کے بعد اعلان آوازیں بلند ہو گئی لوگوں آج محمد الرسول اللہ کے مسلے والی چچا سید عمیر حمزہ شہید کر دیے گئے اسلام کا علم میدان کارزار میں چھک گیا بھگ در مچ گئی پھوپی بغیر چپلوں کے بھاگ نکلی بغل میں کفن لے رہی ہے اور دوڑی جا رہی ہے اپنے بھائی کا نام لے جا رہی ہے ہاں ہاں بھائی بھائی ہوتا ہے پھوپی ننگ پیرو جنگ اہد کی طرف نکل جاتی ہے ہاری تھکی بغل میں کفن دماغ ہوا ہے روتی پھر رہی ہے ہائے میرے بھائی کدھر ہیں ہائے میرے بھائی کدھر ہیں لیکن مسلمانوں مسلمانوں ایسا دلدوز واقعی ذرا اپنے پہ سوچ کے دیکھو سارا میدان کارزار چھان مارا کہیں لاش نظر نہیں آئی جب مایوس لوٹنے لگی تو اچانک پیرو پر نگاہ پڑ گئی انگلیوں سے پہچان لیا کیوں شید امیر حمزہ کو شہید تو کر ہی دیا وحشی نے ہندہ آئی اس نے چورا مسینے پر مارا سینہ چاک کیا میرے نبی کی چچا کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا اور ڈاڑی مبارک اور آنکھیں پھوڑ دی کان کاٹ دیے نہ کاٹ دی بے پناہ بے پہچان چہرہ بنا دیا میرے رسول کی پھوپی نے انگلیوں سے پہچان لیا دہاڑ دے کے رو پڑی کہنے لگی آو محمد آو یہ دیکھ تیرے چچا ادھر ہیں روتی رہی اللہ کے نبی آئے حضور نے دیکھا آپ بھی رو پڑے اتنے کبھی نہیں روئے اتنے کبھی نہیں روئے جتنے میرے رسول اپنے چچا کی لاش پر رو رہے ہیں بلکہ رونے والوں کو کتابوں میں آیا بھلایا اور کہا آو رونے والے آو میرے ساتھ میرے چچا کی میت پر رو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں جیسی پھوپی ماں جیسی پھوپی کفن بغل سے نکالتی ہے اور کہتی بیٹے یہ میں نے اپنے بھائی کے لیے کفن کی چادر رکھی تھی ان دو چادروں میں بھائی کو کفن دینا ہے ہاں ہاں وہ اپنی بیٹیوں کو جہز میں کارے سپلائی کرنے والوں وہ سمدھیوں کا مو بھرنے والوں مدارس کو غرب غریبی کی طرف دھکیلنے والوں مساجد کے علماء آئی ماں کو اللہ کی قصب غربت کی طرف دھکیلنے والوں کل قیامت کے دن حساب ہوگا یہ علماء تمہارا گیرمان پکڑیں گے آٹھ ہزار روپے میں سیپر بھی نہیں آتا تُو نے عرش پر نماز پہنچانے والے کو آٹھ ہزار میں خرید لیا ٹوئنٹی فور آور سسٹی ڈیوٹیاں لیتا ہے تو خدا کا خوف نہیں رکھتا تجھے ڈر نہیں لگتا تجھے تیرے بچے آٹھ ہزار کا خالص دودھ پی جاتے ہیں وہ کیا کرتا ہوگا تیرے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ مہینے دو مہینے میں اس کو ہزار دو ہزار حدیہ دے دو کون سا موت آ جائے گی نہیں مگر چونکہ تیرے اعمال اللہ کے خوف سے خالی ہیں تجھے مطلب ہی نہیں کہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا چنانچہ یہ مالدار بلڈنگ بنانے والے زمین خریدنے والے آؤ سید امیر حمزہ والی مدینہ نبی کا باپ جیسا چچا اتنا بھی گھر میں کپڑا نہیں تھا حالات ایسے بھی نہیں تھے کفن بھی پورا بن سکے میرے نبی کے کفن میں چچاوے کے کفن میں چادرے بھی دو رہ گئی چادرے دو تین کپڑے ہوتے ہیں یہاں دو رہ گئی ہاں پھوپی نہ دیا اگلے بیٹا ان کو کفن دے دو اچانک حضور کی ایک برابر کی شہید پر نگاہ پڑی چہرہ مسکر آیا ہوا ہے بال بکرے ہوئے شینے میں کھنجر لگا ہوا ہے اور ایسا مسکر آ رہا ہے جیسے اس نے خود خنجر خوش ہو کے لیا ہو اچانک حضور سر پکڑ کے بیٹھ گئے پیشانی کو صاف کیا خون آلوڑ ناڑی کو صاف کیا اور چہرہ بال رکھا کے دیکھے تو یہی سہی بن آمیر المکی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روپڑے ہاتھ صاف کیے موزا دیا میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی پھوپی کو کہا پھوپی اگر آپ کا دل چاہے اس بچے کی میں نے خوب مالداری اس بچے کی مراعات اور فسلیٹیز اس بچے کی میں نے ایسی ہستی میں دیکھا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ ایمان کے خاطر لٹ گیا چلا گیا یہ مجھ سے دعا مانگ کے آیا تھا کہ مجھے قبولیت کی دعا کر دے میں نے کر دی اللہ نے اس کو قبول کر لیا اگر آپ کی عجازت ہو تو ایک چادر میں آمیر کو سحیب کو دے دوں پھوپی نے کہا بیٹے تو میرا بتیدہ ہے تجھے اختیار ہے تو اللہ کا نبی ہے قوم کا سردار ہے جیسا چاہے ویسا کر ایک چادر ان دو میں سے بھی حضرت سحیب کو دے دی گئی اور دوسری چادر حضرت سید عمیر حمزہ کو دے دی گئی ہاں ہاں مدرسوں کی گود میں پیسے مسل کے دینے والوں یہ کل قیامت کے دن تمہارا کیرے بان پکڑیں گے چادر بھی کیسی حدیث اٹھاؤ یوں لکھا سر ڈکھتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر ڈکھتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں اس کا فن بھی پورا نہیں سر ڈکھتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے پیر ڈکھتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے تم نے پچاس پچاس جوڑوں سے سمدھی کا گھر بر دیا مدارس کے بچے پرانے کپڑوں میں لپنے رہے عیمہ سردی میں گھٹر کے مر گئے علماء اللہ کا قرآن غریب ہو گیا لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے لوگ نول میں تم نے علماء کا پتہ لیا تم نے مدارس کی خبرگیری نہ کی اور تمہیں اللہ کا خوف ہوتا مدرسوں کو دیکھتے مسجدوں کو زندہ رکھتے ماحول کو چلت فرت میں رکھتے لیکن تم نے آرے عمل سے یہ ثابت ہوا کہ خوف رخصت ہو گیا ورنہ تو تمہارا دو عقیدہ تھا آقام اس لئے کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے مجھے اس بات پر بہت افسوس ہے اس لئے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگوں کے روح کو بدلو نوجوان بچوں وقت بہت کم ہے دنیا کائنات کے بہت بڑے پیر حمدللہ تقریباً ہر سال مدینے میں یا مکہ میں مل جاتے تھے اور ملتے تھے پیر فقیر ذلفقار صاحب نقش بندی انہوں نے حرم کے سامنے بیٹھ کے علماء کی موجودگی میں یہ فرمایا کہ امت کے پاس پچیس سے پچاس سال باقی ہیں اگر اتنا وقت مل گیا تو غنیمت ہے امت کے پاس زیادہ وقت بلونا بھئی زیادہ وقت نہیں ہے اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاں ہاں ارے خوف پیدا کرو یہ خوف تمہیں میرت میں نہیں ملے گا یہ مودینگر سے نیلا پاؤ گے یہ مراد آباس سے نیلا پاؤ گے یہ خوف تمہیں عمال سالحاں اور رو رو کہ اللہ سے مانگنا پڑے گا تاکہ اللہ بلونا راضی ہو جائے ہاں ہاں جن کے تمہارے پاس تو بیٹے ہیں تمہارے پاس زمین کے کھوڑ ہیں تم بنگلے والے ہو تمہیں اللہ نے سیعت بکشی ہے تم مالدار ہو اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ رو رو کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا تو پکڑا جائے گا قرآن تیرے بارے میں ہمیں بتاتا ہے ایسا نہیں ہے کم جانتے نہیں ہے قرآن کہتا ہے اس مالدار کو پکڑا جائے گا جو کر سکتا تھا نہیں کیا مدرسہ بنوا سکتا تھا نہیں بنوایا ضرورت پوری کر سکتا تھا نہیں کروای اللہ سے چھپایا اللہ یعلم سر و اخفا اس سے چھپا نہیں سکتا یہ یوں کہے گا اے رب مجھے ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے ساری دنیا کو تیرے راستے میں قربان کر کے آؤں گا ایک بار بھیج دے لیکن دوبارہ اس کو بھیجا بلونا بھئی دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا میں بڑے بڑے علماء مکہ میں ملتے تھے ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب دیکھا عجیب و غریب اور لوگوں ایسے لوگ قیامت کے دن تمہارے قیربان چاک کریں گے اور تمہیں اعلان کر دیا جائے گا ڈرو کئی اعلان نہ ہو جائے وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَمُجْرِمُونَ الْمُجْرِمُونَ دو ایک ایک ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا دوسرا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا کونیوں سے اوپر باجو سے نیچے یہاں سے کٹا ہوا دونوں پیر یہاں سے کٹے ہوئے سو سو اس کے پاس بچا کیا ہے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور تواف کر رہا ہے ہائے 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 پتہ کیسے کر رہا ہے یوں لیٹا ہوا یوں اپنا دھڑ ہے بس اس کا یوں کونی مارتا ہے آگے سرک جاتا ہے کسی تکلیف سے لوگوں کی لاتے لگ رہی ہیں لوگوں کی ٹھوکریں لگ رہی ہیں اتنی بھیڑ میں وہ تواب کر رہا ہے کالا حبشی موٹے موٹے ہوت چہرے پہ نور کالا رنگ دونوں پیر نہیں دونوں ہاتھ نہیں پوچھو تو صحیح اس سے کیوں آیا ہے اپنے ملک سے کیوں پڑھائے یہ بطاف میں پوچھو تو صحیح یوں کونی مارتا ہے کتنی دیر میں مشکلوں سے تواب پورا ہوتا ہوگا اس کا ایک آدمی نے اٹھایا اور اس کو کہا ہاتھ پہ اٹھا کے تواب کر دو اس نے کہا نہیں شکریہ شکرن 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 تین مرتبہ کہا اس نے پھر کہا نہیں پانی وہ نے کہا ماہ ماہ پی پانی ماہ پی ماہ ماہ پی ماہ اس نے کہا جا تو اپنا کام کر مجھے پانی نہیں چاہیے خوشکی آ رہی ہے ہٹ کھو چکو میں جا رہے آنکھوں سے آنس ہوئے اس کی اور کونی مار مار کے سرک رہا لیکن وہ نہیں مانا اس نے اسے اٹھا لیا اتنی سور سے شکا اور کہا اللہ سے در مجھے نیچے ڈال دے میں اپنے رب کو راضی کر میں آیا ہوا میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں وہ اپنے رب کو راضی کر میں آیا ہے اس کے پاس ہاتھ نہیں جسے پگڑ سکے اس کے پاس فیر نہیں جسے وہ چھو سکے پھر بھی وہ اللہ کو راضی کر میں آیا ہے اوہ کل قیامت کے دن وہ آڑ کے کھڑا ہو جائے گا تیرے سامنے تو کیا آلایا ہے اس اسلام پر مولیوں کی جانہ داری نہیں ہے حافظوں کی جانہ داری نہیں ہے یہ اسلام سب کا اسلام ہے اپنی نماز اٹھا کے دیکھ اوہ گربان میں جھاک شہدری صاحب اللہ کی قسم اللہ کے یا نسب و نسل نہیں چلتی اللہ کے یہاں تو عامال صالحہ چلتے ہیں کوئی شہدری ہو نمبردار ہو صدر محترم ہو جج اور منصف ہو اللہ کے یا عامال صالحہ چلتے ہیں اوہ تیرے کیا چلیں گے فاطمہ سیدہ فاطمہ حسن حسین کی امہ جناب رسول کا لخت جگر اور نبوت جس سے شرماتی ہو اللہ کے نبی نے ہزاروں بار جس کا ماتھا چومہ ہو حسن حسین کو جس نے دودھ پھلایا ہو اوہ جس کی چوکٹ پر فرشتے اپنی پیشانی کو رگڑتے ہو صبح شام جس کے بچوں کو کھلانے فرشتے زمین پر آتے ہو کتنے روت بھوالی اور مجھے مجھے